موسیقی اسلام علیکم ٹیلنیوز میں خوش آمدید میں ہوں رمشا شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بابو جی کی حکومت نہیں پرویز اللہی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا کمرزمان کائرہ کا وزیر علیہ پنجاب پر تنز ورکر کنمنشن سے خطاب میں کمرزمان کائرہ نے کہا وزیر علیہ صاحب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا یہ آئین اور قانون کا تقاضہ ہے پرویز اللہی چاہتے ہیں دونوں مخالب دھڑوں میں اپنی جگہ بنائے رکھیں ایسا ممکن نہیں عمران خان اس وقت اداروں پر حملہ آور ہیں ان کو چار چھرے لگے اور وہ ابھی تک اپنے گھر سے نہیں نکل رہے عمران خان نے آئی ایم ایف سے معایدہ کیا ہم اس پر عمل نہ کرتے تو پاکستان ڈیفولٹ ہو جاتا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما عصد عمر نے کہا ہے کہ پرویز اللہی نے ابھی تک ایسا نہیں کہا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے امید ہے پرویز اللہی مشکلات پیدا نہیں کریں گے پارٹی کے دو تین ارکان ہیں جن پر پارٹی کو شبہت ہیں لیکن بزابطہ طور پر ابھی کوئی ایک بھروپن چھوڑ کر نہیں گیا کہ اسمبلی تحلیل کرنے پر پارٹی میں اختلاف رائے موجود تھا لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو سب اس پر کھڑے ہو گئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہماری پریشن تیار ہے گورنر پنجاب بلغ الرحمان نے وارننگ دے دی کہا امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے اعتماد کی تحریک کی سمری کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا حقیقت میں تو چیف سیکرٹری نے تمام معاملے کو التوا میں ڈالے رکھا حکومت غلامی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی فنِ گداغری میں حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا شیخ رشید احمد کی حکومت پر لفظی گولہ باری ٹوئیٹر پر شیخ رشید نے لکھا پاکستان کے سیاست میں سو دن اہم ہے غریب ایڈیا رگڑ رہا ہے سدتر وزراء موچ میلا کر رہے ہیں اپنے ڈالر لانے کے بجائے یہ ڈار کو لے آئے اسمبلیہ تحلیل ہوتی ہیں یا باہر آتے ہیں فیصلہ عمران خان کا ہوگا الیکشن ہر قیمت پر ہوں گے پاکستان مسلم نگنون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا جنوہ میں آپریشن وفاقی وزر اطلاع مریم اورنگزیب نے ٹوئیٹ میں بتایا الحمدللہ مریم نواز شریف جنوہ میں گلے کے آپریشن کے بعد خیریت سے ہیں آپریشن تین گھنٹے جاری رہا مزید لکھا مریم نواز نے دعا اور نیک تمنہوں کے پیغامات بھیجنے والے عوام اور کارکنان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے توشہ خانہ میں چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی ناہلی کے خلاف درخواست سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نا جنوری کو سامات کرے گا لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹر آر آفیس نے کالز لسٹ جاری کر دی ہے مبینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی شامل ہیں ایڈوکیٹ ازہ صدیق نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم عمران خان کی ناہلی کو چائلنج کر رکھا ہے بھارتی انتہا پسند پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظر بھٹو کی تصویر بھی برداشت نہ کر سکے مودی سرکار کے وزیروں نے نفرت انگیز بیانات دینا شروع کر دیئے All India Democratic Women's Association نے پاکستان کی سابق وزیراعظم بینظر بھٹو کی تصویر کو اپنی آنے والی قومی کانفرنس کے سرورک کے طور پر استعمال کیا اور تروانند پورم میں پیلام شہید منڈپ کو بھی بینظر بھٹو سکوائر کا نام دیا گیا بینظر بھٹو کی تصویر نے انتہا پسندوں کو آگ لگا دی بھارتیا جنتہ پارٹی کی ترجمان سندیب و جاسپتی نے ٹویٹر پر کمیونس پارٹی کی مضمت کرتے ہوئے انہیں غدار قرار دے دیا ملک کے کئی علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی سکردو میں پارا منفی چودہ پر پہنچ گیا بفاقی ادار الحکومت میں پارا صفر ڈگری کو چھو گیا آج اور کل ولوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف پاری کا امکان ہے مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی بارش اور برف پاری ہو سکتی ہے کوئیٹا میں منفی دو ڈگری سینٹی گریڈ ریکارٹ کیا گیا کراٹی میں آج سے سردی کی شدت کم ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے ریپورٹ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آج بھی دھند کا راج حد نگاہ صفر ہونے پر موٹرویس کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا شہری غیر ضروری سفر سے گھریز کریں تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں شہری کسی بے قسم کی معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں جبکہ موٹرویس پولیس ہمسفر ایپ سے بھی معلومات لی جا سکتی ہیں کورونا کے مزید چوبیس کیسیس مصبت 22 مریضوں کی حالت تشویشنا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں چار ہزار چار سو بہتر کورونا ٹیسٹ کیے گئے مصبت کورونا ٹیسٹ کی شرعہ صفر آشاریہ پانچار فیصد رہی قومی ادارہ صحت کی ریپورٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی